اسلام علیکم ویورز کیسے آپ سب بھائی ہوپ سب ٹک ٹاک ہوں گے ہشباش ہوگے الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں ویورز آج کا ویلوگ میں شروع کر رہی ہوں ایوننگ سے یہ مطلب کے بعد یہاں سے نان لگوانے چلے گئے تھے کیمے والے نان آج ہم لوگوں نے بنوائے تھے ہم نے مطلب سب گھر والوں نے نیچے والوں نے بھی تو ہم نے سوچا چلے آج کیمے والے نان بننے ہے تو ہم نہ وہاں ماسٹر سیٹی جا کے نہ ای سٹی ہوسنگ سکیم میں بہت اچھے اچھے سے پارکس ہے ادھر چلے جاتے ہیں موسم بھی اچھا تھا تو بچے انجائے کر لیں گے تو بس ہم لوگوں نے نان لگوانے اور وہاں چلے گے جیسے بھی نہ آؤٹڈور ریکارڈنگ کرنی ہونا تو میں یاسر کو کہتے ہیں یاسر آپ میرے لئے کلپ بنالا میں اپنے ویلوگ میں لگا لوں گی تو یاسر نے یہ کلپ بنا لئے تھے تندور کے دیکھیں آج میرے سے تندور بولا گیا ہے نہیں تو آپ کو پتہ ہے میں تندور کو تنور کہتی ہوں میں نے اپنی ایک دو ویڈیوز میں پہلے کہا ہے تنور تو یاسر اور آئرہ اتنا ہمسے ہیں نا یہ لوگ کہتے ہیں تنور نہیں ہوتا تندور ہوتا ہے مجھے بھی پتہ تندور ہوتا ہے پتہ نہیں کیوں میں تنور کہہ دیتی ہوں تو ہر یہ کیمے کی میری نیشن سائرہ نے کی تھی سائرہ میری دیورانی ہے اس نے کی تھی اور بس نان لگوانے تھے ہم لوگوں نے اور پھر ہم لوگ پکنے کے لیے نکل چکے تھے سب سے پہلے تو ویورز میں آپ سب کو کہوں گی thank you very much آپ لوگوں نے مجھے اتنا سپورٹ کیا نا میرے نیو ویورز نے الحمدللہ مجھے ایک رات میں ہنڈرڈ سبسکرائبرز ملے ہیں تو میں بہت خوش ہوں کہ مجھے اتنے زیادہ لوگوں نے سپورٹ کیا اور آپ لوگ پلیس کرتے بھی رہیں اور میری ویڈیو کو لائک کیا کریں اور جو نیو ویورز ہوتے ہیں وہ سبسکرائب کریں اور سب لوگ نا شیئر بھی کیا کریں آگے ہم لوگ سٹی ہاؤسنگ پہنچ چکے ہیں سٹی ہاؤسنگ ہم لوگ ابھی گھچاں والا میں ہوتے ہیں لیکن آئی تین کے چار دفعہ ہم گئے ہیں اب تک چک سے یہ بنا ہے مجھے یہ یاد ہے کہ میں نے ڈرائیوینگ پہلی دفعہ نا سٹی ہاؤسنگ بھی کی تھی مطلب جب میں نے ڈرائیو کرنا شروع کیا تھا نا کار ڈرائیو کرنا تو یہ بلکل سیدھا روڈ ہے نا اس پہ میں ایزیلی ڈرائیو کر لیتی تھی مطلب ایک دو دفعہ تب میں بس لی تھی جب میں ڈرائیوینگ سیکھ رہی تھی لیکن الحمدللہ اب میں سموتھ روڈ پہ بھی کر لیتی ہوں لیکن مجھے اتی زیادہ ٹرافک سے اتنا ڈر لگتا ہے نا بہتی زیادہ ٹرافک ہوتی ہے گجہوں والا میں کہاں لاہور میں کہاں جی در بھی مطلب گجہوں والا میں بھی ٹرافک ایسے ہوگی ہوئی ہے جیسے لاہور کی ٹرافک ہوتی ہے اسلام آباد کی ٹرافک ہوتی ہے اس وجہ سے نا میرا دل نہیں چاہتا گاڑی ڈرائیو کرنے کو نا ہے جب کرنی پڑتی ہے تو کر بھی لیتی ہوں یہاں دیکھیں جی یہ بہت اچھا ٹاون ہے ٹاون ہی کہیں گے نا ہم یہاں ہم دیکھیں اس پارک میں پہنچ چکے تھے اس کے علاوہ بھی ایک پارک ہے در اس ٹاؤن میں لیکن وہ بند ہو چکا تھا دس بجے سے زیادہ ٹائم ہو چکا تھا دوسری گاڑی کا ویٹ ہو رہا تھا وہاں پھر وہ ذرا لیٹ تھے اس وجہ سے ہم لوگ اس پارک میں نہیں جا سکے تو یہ کھلی ڈراؤن ٹائپ پارک تھا تو بس ہم لوگوں نے ادھر ہی یہ دیکھیں شیٹ بچھا لی تھی اور نان اور رائٹا اور سوسیز وغیرہ اور کولوین ہم لوگوں نے بہت انجائے کیا اور ساتھی محمد قاسم اپنا بیٹ اور بول بھی لے کے آوا تھا میووویلز ہماری فیملی میں میرے ان لالز میں ایسی چیزیں بہت انجائے کرتے ہیں ہم لوگ اکٹھے پارک میں گرونز میں ایسے چھوٹی سے پکنک کر لیتے ہیں جب موسم اچھا ہوتا ہے جلدی سے کھانے پینے کا کوئی ارینج کر کے ہم اس طرح گٹوگیدر کر لیتے ہیں اتنا مزا آتا ہے پہلے گٹوگیدر میں تو چچا لوگ بھی ہوتے ہیں لیکن اس میں چچا نہیں تھے لیکن ان کی بیٹیاں ہمارے ساتھی ایمان اور سجنہ تو بس یہاں دیکھیں جی بہت مزا آیا ہمیں ہم نے بہت زیادہ انجائے کیا میں تو آپ سب کو بھی اپنے سب سبسکائبرز کو بھی کوں گی آپ بھی لائف کو اس طرح انجائے کریں سب مل بیٹھا کریں اور کھایا پیا کریں اکٹھے ہنسا کھیلا کریں کیونکہ چھوٹی سی لائف ہے اس اچھے طریقے سے انجائے کرنا چاہئے میں نے بہت سی فیملیز دیکھی ہیں لیکن ایسا پیار ما شاء اللہ ایسی باؤنڈن اپنے ان لاؤز میں بس دیکھی ہے ما شاء اللہ اللہ تعالیٰ نظر سے بچائے ما شاء اللہ مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے نا ہم سب لوگ اکٹھے اتنا انجائے کرتے ہیں نا اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی رکھے آمین یہاں دیکھیں جی میٹھے میں ہم لوگ کچھ نہیں لائے ہوئے تھے تو میٹھا میٹھے کے بغیر ہمارا گزارا دی ہے پھر ہم لوگوں نے جی اس آئسکریم سے ہی گزارا کر لیا تھا والس کی آئسکریم سب بچوں نے اپنی پسند میں لے لی تھی جس جس بچے کو جو جو پسند تھا لے لیا تھا اور چھوٹے بچوں نے تو دو دو دفعہ آئسکریم لے لی تھی بھائی یہاں نا ہماری پاس والس ٹرولی والے دو تین آکے کھڑے رہتی دیر تک اور بس پھر بچے بار بار انہیں یہ تھا کہ یہاں بچے ہیں نا تو بچوں کی وجہ سے تو آٹومیٹکلی ان کی سیل ماشاءاللہ پھر زیادہ ہو جاتی ہے بس یہاں سب نے بہت انجائے کیا یاسر اور محمد قاسم فکر بھی کھیلتے رہے اور پھر ہم لوگ بس گھر کے لیے وہ پس ہی نکل آئے مجھے نا ان کی سیل سے یاد آئے جب آئی رائزہ چھوٹی ہوتی تھی نا تو ہمارا سٹریٹ پہ گھر ہے نا تو سٹریٹ پہ نا جو بھی ٹولی وال آتا تھا نا یہ والس کی اور مور والی یہ آکے ہمارے گھر کے باہر ٹون 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 کرتے رہتے تھے تو امی جی یہ نا اللہ جمعیت الفردوس میں جگہ دے آئی رائزہ کی دادوں تھی جو وہ کہتی تھی انہ نے ادھو تک جانا نہیں جدھو تک لے کے نہیں دینی اسی نا مطلب دو تین مرتبہ آئی رائزہ کو اسکین لے کے دینی پڑتی تھی تو امی کو کبھی گھر گھتا بھی آ دیا تھا امی نے جا کے باہر یہ ٹولی والوں کو ڈانتی تھی کہ تو انہوں صرف سڑا ہی کارنل دے تھا آکے ٹو ٹو لائن دیجے ہے بڑھے اسکین کہتی ہیں لیکن ہم لوگ نا آئی رائزہ کو دو تین مرتبہ دن میں آئیس کین لے کے دیتے تھے تو بچے تو پھر بچے ہوتے ہیں ہیں وہ پھر ضد کرتے ہیں تو ہم لوگ پھر انہی سے آئیس کین لے دیتے تھے اس طرح ان لوگوں کی بھی سیل ہو جاتی تھی اور ہمارے بچے بھی ہوش ہو جاتے تھے یہ دیکھیں جی یہ نیکس ڈے مورننگ کی ویڈیو ہے یہ یہاں ہم لوگ ناشتہ کر رہے ہیں اور ناشتے میں یسے مگز پائے اور یہ آئیرہ کے لیے چنے لے آئے تھے مگز مینیوریزو نے کھانے ہوتے ہیں پائے محمد کاسیم اور یاسے نے کھانے ہوتے ہیں اور آئیرہ نے چنے کھانے ہوتے ہیں رات میں سالن نہیں تھا نا حکیمی والے نان تھے تو بس ناشتے میں یاسے باہر سے ہی ناشتہ لے آئے تھے اور یہاں ہم لوگ ناشتہ کر رہے ہیں مگز مجھے اوریزو کو اتنے پسند ہے نا پتہ نہیں کیوں ہمیں یہ بہت زیادہ پسند ہے ہمیں ڈیلی بھی ناشتے میں یہ مل جائیں تو ہم دونوں ماں بیٹی بہت ہوش ہے تو یاسے مگز بھی کھا لیتے ہیں اور پائے بھی کھا لیتے ہیں اور محمد کاسیم صرف پائے کھاتا ہے مگز تو ٹیسٹ بھی نہیں کرتا پائے اسے اتنے زیادہ پسند ہے لیکن مگز کی تو ایک بائٹ بھی نینہ لینی ہوتی ہے اور آئرہ تو پائے اور مگز دونوں بلکل بھی نہیں کھاتی آج تک اس نے ٹیسٹ نہیں اسے نہیں پتا ان کا ٹیسٹ کیسا ہوتا ہے اس لیے نا آئرہ کے لیے ہمیں یہ جانی بھئی کے چنے لانے پڑتے ہیں جانی بھئی نا ہماری سٹریٹ کورنر پہ ہیں بہت مزے کے چنے بناتے ہیں تو آئرہ پھر نانچنے سے گزارہ کر لیتی ہے گزارہ نہیں اس کا ایک اچھا ناشتہ ہو جاتا ہے نانچنے سے تو یہاں سے دیکھیں ہم سب کے لیے پلیٹس بنا رہے ہیں مطلب یہاں سے دیکھیں آپ یہاں دیکھ رہے ہوں گے باری باری ہم سب کو پلیٹس میں سالنڈ ڈال کے دے رہے ہیں جس نے جو کھانے اس کے لیے وہ ڈا رہے ہیں اور یہ ارلی ماننگ کی ویڈیو ہے کیونکہ یہاں سے نے آفس جانا تھا تو یسر نے پھر صبح صبح ناشتہ لا کے ہم لوگوں کو کہا بچوں کو یعنی کہا کہ آپ لوگ آجو جلدی سے ناشتہ کر لو عزو ذرا لیٹ اٹھتی اسے بہت مشکل سے اٹھایا ویسے بھی عزو کی طبیعت کچھ حراب تھی لیکن جب یاسر نے اسے بتایا کہ عزو میں آپ کے لیے مگز لائے ہوں تو وہ پھر آگئی تھی ناشتے کے ٹیبل پر درویس اگر اور کوئی ناشتہ ہوتا تو وہ نہیں آتی مگز اسے بہت پسند نہیں بس یہاں دیکھیں عزو بھی ناشتہ کہہ رہی ہے لیکن یہ ناشتے کے بعد عزو کی اتنی طبیعت حراب ہو گئی اسے سانس کا مسئلہ اتنا زیادہ ہو گیا نا ای تنک اس نے ناشتے کے بعد کوئی جوس پی لیا تھا جس کا مجھے نہیں پتا نا یہ ماشاءاللہ خود ہی جوس بناتی رہتی ہے فروٹ کے کبھی آڑو کا ایون کی کبھی مینگو کا بھی بنا لیتی ہے اور فالسے کا تو بہت عام ہے اس کے لیے جوسز بہت پیتی ہے موننگ ناشتہ کیا ہوا تھا تو پھر میں نے آج دوپہر میں اروی چکن کا سالن بنا لیا تو ہم لوگوں نے اروی چکن کے ساتھ روٹی کھا لی اور آئرہ وہ بھی نہیں کھاتی اس نے پھر دوبارہ سی وہ ناشتے والے چنے گرم کروا لی اس نے وہ کھا لی کھانا کھاتے کھاتے چار بجے کا ٹائم ہو گیا تھا تو بس آج کل میں کپڑے بھی ہودی آئرن کر رہی ہوں کیونکہ کومل کی تو شادی ہو گئی ہے اور باجی سے کپڑے آئرن ہی ہوتے ہیں بس میں یہاں کپڑے آئرن کر رہی ہوں اور ساتھ میں ہم نے ایزو کو ڈاکٹر کے پاس بھی لے کے جانا تھا یاسر بھی آگیا وہ تھے انہوں نے بھی کھانا تھوڑا بہت کھایا جو ان کا دل چاہ جتنا کھا لیا اور یہاں دیکھیں ہم ڈاکٹر کی کلینک پہ آ چکے تھے یہ نا ڈاکٹر شاد اللہ وان صاحب میں پپس کلونی میں ہوتے ہیں تو اچھے ڈاکٹر ہیں اچھا ٹریٹمنٹ دیتے ہیں ہم نا ان کے پاس دو سال پہلے سے آتے ہیں تب نا جب یہ کوویٹ چاہ رہا تھا تب میری اور یاسر کی نا بہت سوئے کنڈیشن ہوگی تھی کوویٹ کی وجہ سے یاسر کی تو بہت زیادہ ہوگی تھی تو تب یاسر کا ٹریٹمنٹ ہم نے نا ارشاد اللہ وان صاحب سے کروایا تھا اور میری بھی تھوڑی بہت کنڈیشن حراب ہوئی تھی تب میں بھی انہی کے پاس آئی تھی اس کے علاوہ علی کرن لوگ میرے بہن بہی نا وہ لوگ بھی ان کے پاس کوویٹ کے دنوں میں بہت زیادہ آتے جاتے رہے تھے سب کو تدرستی والی زندگی دے یہاں ہم نے عیزو کا چیک اپ کروایا آو اب یاسر میڈیکل سٹور سے عیزو کی میڈیسنز لے رہے تھے اور آئیشہ کی زدہ شروع ہوگی تھی آئیشہ نے یہ بیلونز دیکھ لیے تھے اور وہ جناب اب کہہ رہی تھی کہ ماما میں یہ بیلونز لوں گی میں نے آئیشہ کو کہا بابا کو جا کے کہو آپ کو یہ بیلون لے دیں کیونکہ مجھے ایسا لگ رہا تھا یاسر یہ بیلون نہیں لے کے دیں گے آئیشہ کو بتا کہ آئیشہ سے ایک ڈیر سال پہلے آئی تینک سیکنڈ لاس جو چھوٹی ایدھے تب میں مارکٹ گئی اور یہ ایک بیلون نا 500 کا تھا میں نے پوچھا مطلب مجھے اچھے لگتے تھے یہ بیلونز تو میرا دل چاہتا تھا میں بچوں کے لیے لوں لیکن یہ ایک بیلون 500 کا تھا تو اچھنے ایک پنسپ تھے یاسر کہتے تھے نہیں لینے ویسٹ ہوتے ہیں بچے فوراں تو پھار دیتے ہیں تو ہیر یاسر نا مارکٹ پہ ہم لوگ شاپنگ کر رہے تھے تو یاسر ابھی شاپ میں ہی تھے میں باہر آئی تو مجھے ایک بندے کے ہاتھ میں یہ چار بیلونز تھے تو میں نے اس سے چاروں لے لیے تو جب یاسر نے دیکھا یاسر کہتے ہیں یہ آپ نے کیوں لیے ہیں میں نے کہا بس مجھے اچھے لگتے ہیں تو میں نے چاروں بچوں کے لیے لے لیے ہیں میں نے محمد قاسم آئیشہ مروش اور محمد کے لیے لے لیا تو یاسر نے مجھے تب ڈانٹا تھا اور یہاں مجھے ایسا لگ رہا تھا اب مجھے پھر ڈانٹیں گے کہ آئیشہ کو نہیں لے کے دینا بہت زیادہ ایکسپنسیو ہے لیکن اب یہ ہمیں 200 میں یہ ایک بیلون مل گیا تھا پتہ نہیں کیوں تب مہنگا تھا یا پہلے پہلے جب چیز آتی ہے تب مہنگی ہو جاتی ہے اور بعد میں پھر سستی ہو جاتی ہے اب یہ سستہ ہو گیا 200 کا تھا خیر اگر 500 کا بھی ہوتا تو آئیشہ کو تو لے ہی دیتے ہیں اصر آئیشہ کی بڑی زدے سنتے ہیں اور پوری کرتے ہیں یہ دیکھیں جتنی ساری میڈیسنز لے لی تھی ہم نے اللہ تعالی شفا دے اب ماشاءاللہ بہتر ہے وہاں ڈکٹر کی فارمیسی سے ساری میڈیسن نہیں ملی تھی پھر یہاں سیٹلیٹون گریٹ فارمیسی سے آکے جو ایزو کی باقی میڈیسن ہمیں چاہیے تھی وہ ہم نے دوبارہ صدر سے لے لی اور یہاں آئیشہ بہت زیادہ انجوائے کر رہی تھی کہ میں نے یہ بیلون لے لیا یہ لائٹ فلا اور گڑی روشنی ہو گئی ہے ماما میری ویڈیو بنائے دیکھیں میں نے کتی زیادہ روشنی کی ہوئی ہے گڑی میں بس کہہ رہا تھی میں نے جلدی سے ایزو کیلئے تھوڑی سی کھچڑی بنا لی کہ یہ کھائے اور میڈیسن کھائے کیونکہ اس نے صبح سے ناشتے کیا وطہ دوپین میں کھانا نہیں تھا کھایا تو بس یہاں میں اسے زبدستی میڈیسن کھلا رہی ہوں ساتھ میں یہ کھچڑی کھا رہی تھی ایک دو بائٹس اس نے کھائی تھی اور آئیشہ اتنا زیادہ انجوئے کر رہی تھی بیلون کے ساتھ اس کے لئے ایک نئی چیز تھی جب میں نے دیر سال پہلے لیا تھا اس کے لئے جب میں نے آپ کو بتایا کہ میں چاروں بچوں کے لئے لائی تھی وہ آئی تینک اس کو نہیں آتا یہ تب زیادہ چھوٹی تھی دیر سال کی تھی تو دیر سال کے بچے کو یاد تو نہیں ہوتا ہیر اس کے لئے یہ بیلون ایک نئی چیز تھی تو بہت زیادہ انجوئے کر رہی تھی اب میں نے ایزو کو سونے سے پہلے نیبولائز کرنا تھا تو بس میں اس کا انجیکشن ریڈی کر رہی ہوں میں سوچا چلیں اب ایزو کو نیبولائز کرتی ہوں اور پھر وہ سو جائے گی اور انشاءاللہ بہتر ہو جائے گی اور الحمدللہ وہ بہتر ہے اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و معنی میں رکھے آج کے لئے آئیرہ کی طبیعت حراب ہوئی ہے پتہ نہیں کیوں بچے اتنے زیادہ بیمار ہو رہے ہیں آئیرہ کا تو پیٹ حراب ہوا ہے اسے سٹرومک میں بہت زیادہ پہن ہے آئیرہ کو بھی ڈکٹر اشاد اللہ وان سے لا کے دیئے میڈیسن وہ کھار ہی انشاءاللہ تلہ ٹھیک ہو جائے گی یہاں دیکھیں انجیکشن بناتے ہوئے مجھا اتنا تنگ کر رہی تھی ناکہ ممہ میں بناؤں گی اور جب جب عیزو کو نیبلیز کرنا ہوتا ہے پھر بعد میں اسے بھی کرنا ہوتا ہے تو پہلے میں عیزو کے لئے انجیکشن ریڈی کرتی ہوں پھر بعد میں آئیشہ کے لئے بھی کرتی ہوں اس نے ہیر سین تو نہیں لینی ہوتی ہے بس وہ تنگ کرتی ہے مجھے کوئی بات نہیں بچے تو ایسی ہوتے ہیں نا بچے اور کہتے کسے ہیں ہاں ویورز مجھے یاد ہے میرے ایک سبسکرائبر نے مجھے کہا ہے کہ میں ماش کی دال کی ریسپی شیئر کروں انشاءاللہ میں کچھ دنوں تک کرتی ہوں میری پہلی ویڈیوز میں ای تنک ہے بھی ہے مطلب میں آرڈی شیئر کر بھی چکی ہوں لیکن میں اپنی نیو سبسکرائبر کے لئے دوبارہ سے بھی ماش کی دال کی ریسپی ضرور شیئر کروں گی ایس سون ایس پوسیبل اوکی ویورز ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا حیاء رکھے گا اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھے گا الافیس